بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت ایک وبا عام ہے اور اسی وبا کے نقصانات کو کم سے کم کرنے یا اس کے اثارات کو گھٹانے کے لیے بنیادی علاج یا بنیادی ذریعہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جائے یعنی لوگ فاصلہ بنا کر رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر میں ایک طرح سے راضی برازہ قید کی حالت میں رکھے کہ انتہائی اشد ضرورت پر ایک آدمی کو ہی جائے واپس آ جائے لیکن لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کر رکھیں دوری رکھیں اس پس منظر میں مسلمانوں کیلئے سب سے بڑا مسئلہ تھا پنج وقتہ نمازوں کی حاضری اور جمعہ قائم کرنا آپ سب ہی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں علماء کرام کی طرف سے ان کے علاوہ جمعیت و جماعت کی طرف سے مختلف تنظیموں کی طرف سے اور فتوے کے اداروں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ سب سے پہلے شرعین آہیے سے بیان کیا گیا ہے کہ شرعن اس وقت مسجد میں باجمات نماز پڑھنے کے بجائے آپ کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے اپنے اپنے گھر میں آپ پنج وقتہ نمازیں پڑھتے رہیں اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتائی گئی علماء کی طرف سے اور جماعتوں کے ذمہ داروں کی طرف سے باقاعدہ رسمی طور پر اپنے اپنے لیٹر ہیٹ کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کو جمعہ قائم کرنے کی فکر میں نہیں پڑھنا چاہیے اس وقت شرعن یہی آپ کے لئے حکم ہے لیکن اس کے باوجود دو تین باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سننے کو مل رہی ہے کہ کچھ افراد مسجدوں سے تو دور ہیں لیکن اپنے اپنے بستی محلے میں یا اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے گھر پر بعض بھائی اطراف و اکناف کے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے پچیس تیس لوگ جماعت با جماعت نماز پڑھنے کا احتمام کر رہے ہیں یہ پہلی بات کہ لوگ مسجد سے الگ ہو گئے لیکن ابھی بھی لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ پتا چلی کہ بہت سارے بھائی اور یہ ساری باتیں ہمیں پتا چل رہی ہیں لوگ جو ہم سے سوالات کر رہے ہیں اس سے اس کا اندازہ ہو رہا ہے لوگ دوسرا سوال اکثر یہ کر رہے ہیں کہ کل کیا ہم لوگ جمعہ کے لیے اپنے اپنے طور پر صرف جمعہ کے لیے اکٹھا ہو کر اگر احتمام کر لیں مسجد سے باہر ہی کر لیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا تیسری بات ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ ابھی بھی کہیں کہیں ملک یا ملک سے باہر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بعض جماعتوں کی طرف سے اجتماع کا یا بعض افراد کی طرف سے اجتماع کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توقل کے خلاف ہے کہ ہم اس قسم کی ہدایات کی پابندی کریں توقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی احتیاط نہ کریں سب ملجل کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نا جائز مسجد یہ تو اللہ کا گھر ہے عبادت ہی کے لیے بنی ہے اس وقت جو مسئلہ تھا وہ جماعت مسجد میں ہو یا باہر ہو یہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ مسجد میں ہو کہ باہر ہو لوگ آپس میں ملے نہیں اکٹھا ہو نہیں یہ شریعت اسلامیہ کہ آپ کو تعلیم ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور دوسری بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حکومت باقاعدہ قانونی شکل میں آپ پر اس قسم کی پابندی عائد کر چکی ہے میں پہلے شرعی ناہیے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں یاد رکھئے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ذرر لا ضرر ولا ذرر نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ یہ حدیث پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ نے روایت کہ حضرت عبادہ بن سامت ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو حریران حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عائشہ بن ابی بکر حضرت سعلبہ بن ابی مالک حضرت ابو لبابہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی صحابہ کی ایک جماعت نے اسے الگ الگ حدیثوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا کہ اسلام یہ آپ سے کہتا ہے کہ نہ خود نقصان اٹھائیں نہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور اسی کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ کا ایک قائدہ ہے کہ اَذَّرَرُ يُزَل کہ جہاں کہیں ضرر لاحق ہونا ہو تو اسے ختم کرنا یہ شریعت کا حکم ہے شریعت کا تقادہ قائد فقیہ ہے یہ آپ اس ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کو سمجھیں کہ آپ کو اکٹھا ہونے سے روکا جا رہا ہے نمازوں سے نہیں روکا جا رہا ہے آپ مسئلے کو اگر اس انداز میں لیں گے کہ نہیں ہم اپنے گھر پہ اطراف کے پڑوسیوں کو جمع کہ پچیس پچاس لوگوں کی جماعت کر لیں گے تو آپ نے پھر مقصد مسئلے کے مسئلے کو نہیں سمجھا یہ اہل علم کی طرف سے دی گئی رہنمائی کو آپ نے نہیں سمجھا لوگوں کا اکٹھا ہونا درست نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھیں یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے یہ توقل کے خلاف نہیں ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے اگر یہ اشکال آپ کے دماغوں میں ہیں تو اپنے طور پر فیصلے لینے کے وجہ اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے رجوع کر کے سمجھیں کہ یہ توقل کے خلاف کیوں نہیں ہے کس طرح یہ توقل کی خلاف نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں لیکن ایسی غلطی نہ کریں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ نہ تو پنج وقتہ نمازوں کے لیے جماعت بنانے کی کوشش کریں اپنے بستی محلے کے اندر الگ سے پچیس پچاس لوگوں کی اور نہ جمعہ کے لیے الگ سے جمعہ قائم کرنے اپنے علاقے میں کوشش کیجئے اور نہ کوئی مجلس کو اجتماع منعقید کیجئے یہ صرف نمازوں سے متعلق مسئلہ نہیں آپ کے شادی بیعہ کی مسائل ہیں آپ کے گھر میں کسی بھی مناسبت سے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا حتیٰ کہ اس وقت بعض نوجوانوں کا یہ بھی معاملہ ہے چھٹی ہے کاروبار نہیں ہے کام نہیں ہے تو دوست احباب مل بیٹھ کر پچیس پچاس لوگوں کی محفل کھانا پکانا کھیل کوت کا ایک ماحول بنا کر رکھیں آپ یہ بات سمجھئے کہ اسلامی شریعت بیماری ہے اور اس باب میں طبیبوں کا ڈاکٹروں کا فیصلہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اگر یہ بیماری اسی طرح پھیلتی ہے تو اس سے رکنا اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ آپ پر فرض ہے تو ایسی صورت میں یہ معاملہ آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے آپ یہ بات یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آپ کو یہ بشارت ہے آپ کیوں جو ہے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کیوں آپ یہ بڑی بڑی جماعتیں ہی بنا کر پڑنا چاہتے ہیں آپ کو تو ہدایت دی گئی ہے آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیجئے پھر بھی آپ ایک بڑی جماعت بنانے کے فکر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اہل علم میں آپ کو یہ بات صاف طور پر بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر اور مصرد احمد وغیرہ کے اندر بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہا کہ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر نکل جائے تو اللہ تعالی وہ جب صحیح تھا مقیم تھا تو جو عمل کرتا تھا اس عمل کے برابر عجر لکھواتا رہتا ہے حالانکہ سفر کی وجہ سے بیماری کے وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے ہر جمعہ آپ پابندی سے جمعہ پڑھنے والوں میں سے تھے تو آپ باجماعت نماز نہ بھی پڑھ پا رہے ہوں بری جماعت میں آپ جمعہ قائم نہ بھی کر پا رہے ہوں عذر کی وجہ سے جو کہ یقینا شریعت کی نظر میں موتب اور عذر ہے تو پھر آپ کو وہ عجر خود بخود مل جائے گا آپ اس سے زیادہ چاہتی کیا آپ کو عجر تو مل رہا اللہ تعالیٰ تو دے رہے آپ کو تو پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنے سماج کی لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے کام نہ کریں آپ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا پسند ہے کہ لوگ کوئی اس کی نا فرمانی کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو لوگ اپنائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت دی گئی ہے اہل علم نے شریعت کے دلائل کے روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو پھر آپ کیوں خامقہ اپنے آپ کو اس رخصت سے بری کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ رخصت دینے پر عامدہ ہو اور آپ کہیں نہیں میں رخصت قبول نہیں کروں گا میں اپنے طور پر جماعت قائم کر کے رہوں گا تو یہ طرز عمل کوئی صحیح طرز عمل ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اب یہ صورت حال ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ اس وقت کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کے اندر ایک امام صاحب اور ان کے ساتھ معزن اور اگر عملے میں دو چار اگر لوگ ہیں تو وہ لوگ باجماعت نماز قائم کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر وہ نماز ہو رہی ہے کل اگر آپ جمعہ کے اندر بھیڑ کرنے کے لئے پہن جائیں گے یا حکومت کو اندازہ ہوگا کہ قانون یا ہدایت جاری کرنے کے بعد بھی لوگ اس سے باز نہیں آ رہے ہیں اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے مکمل طور پہ مسجدوں کو بند کرنے کی بھی ہدایت دے دے تو پھر آپ مجبور ہوں گے ایسا کرنے پہ تو ایسے حالات پیدا ہونے نہ دیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپس میں اکٹھا ہونے سے پرہیز کریں میں خیر میں اس مسئلے کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بعض معتبر اہل علم نے ہمارے اپنے بڑے علماء میں سے بعض اہل علم نے چند دن پہلے جب حالات اس قدر زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے ایک رائے کے طور پہ یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ جمع بین السلطین کر لیں یہ بھی ممکن ہے مسجد کے اندر لیکن اس وقت صورتحال جس مرحلے تک پہنچ رہی ہیں اس میں خود ان اہل علم سے اگر آپ رابطہ کریں تو شاید آپ کو یہ جواب ملے کہ اس وقت اگر خطرہ اس کا ہے کہ جمع بین السلطین میں بھی لوگ اکٹھا زیادہ ہو جا رہے ہیں تو پھر وہاں بھی جماعت قائم کرنے کے بجائے ایک دو لوگ امام اور مسجد کے خدام وغیرہ نماز پڑھ لیں یہی کافی ہے وہ اہل علم بھی آپ کو یہ مشورہ دیں گے تو یہ جمع بین السلطین کی جو قیفیت پیدا کر کے پھر بھی آپ وہی لوگوں کو اکٹھا کرنے والی بات کرنے یہ ہرگز نہ کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی بعض خبروں کے مطابق اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کیا یہی حقیقت ہے کہ نہیں ہے یک عجیب تجزیہ لوگوں نے پیش کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ بیماری سے متاثر آ رہے ہیں بعض صوبوں میں یہ تناسب دیکھا گیا ہے کہ اسی فیصد بیمار مسلمان ہیں اور بیس فیصد دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ میسیج کیا جاتا ہے اس سے سیدھا سیدھا پیغام یہ جاتا ہے کہ اسی فیصد احتیاط نہ کرنے والے لوگ مسلمان ہیں بیس فیصد احتیاط نہ کرنے والوں میں بیس فیصد لوگ غیر ہیں آپ قوم کے تعلق سے ہمارے اپنے دین کے تعلق سے یہ صحیح تصویر سماج کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اگر ان خبروں کا یقین کیا جائے بعض صوبوں کی خبر ہے پورے ہندوستاری سطح کی نہیں ہے لیکن مان لیں کہ اگر ایک صوبے میں بھی یہ اگر میسیج جاتا ہے تو آپ کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سماج کے خادم نے سماج کے اوپر بوجھ ہیں سماج کے لیے مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں سماج کو مشکلات میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بدنامی اسلام اور مسلمانوں سے جڑے تو پھر ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ایک طرف اللہ کی دی ہوئی رخصت کو نہیں اپنا رہے ہیں اور دوسری طرف کتنا بڑا الزام یا کتنی غلط بات ہم اسلام اور مسلمانوں سے جڑنے والی غلطی کر رہے ہیں تو ہماری آپ سے اپیل ہے درخواست ہے آپ سے آجیزانہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اگر کچھ اپنے دل کے اندر بے اتمنانی محسوس کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء کو فون کیجئے رابطہ کیجئے یا ان کی اپنے جو فتاوہ ہیں یا ان کی اپنی جو درس وغیرہ آپ کو مل رہے ہیں دوسرے علماء جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ ان سے رابطہ کر کے مطمئن ہو جائے خود بھی مطمئن رہے اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات یاد رکھیں بڑی اہم بات آج اگر ہم تھوڑی احتیاط کر لیں گے ہو سکتا ہے بہت قلیل مدت میں ہم اس مسئیبت سے نکل کر پھر سے مسجدوں کو بھی آباد کریں ایک نارمل زندگی جیئے لیکن اگر اس قسم کی شخصی رائے رکھیں شخصی فیصلے لے کر ہم اگر یہ اجتماعات یہ جماعتیں اور یہ جو بھی بھاڑ والا معاملہ جاری رکھیں گے اللہ نہ کرے یہ مدت دراز ہو سکتی ہے یہ مسئلہ دور تک جا سکتا ہے تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنی شاہیے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو صحیح طریقے سے باتوں کو سمجھ کر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ